میرا آسٹریلیا کا سٹڈی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اب میں کیا کروں میرا ویزا ریفیوز ہو گیا اسٹریلیا کا now what اب میں کیا کر سکتا ہوں کیا میں دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں اسلام علیکم and welcome to our youtube channel my name is عظیم قاسم and i am founder and CEO of edify group of companies at edify group of companies we provide information regarding study abroad immigration and career counselling میرا آسٹریلیا کا سٹڈی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے اب میں کیا کروں this is the most asked question these days over the social media platforms and in different groups of australia on facebook instagram and different platforms کافی بچوں نے مجھے بھی پروچ کیا sir میرا case refuse ہو گیا باب میرا case لے لیں اب میں کیا کروں agent کی غلطی ہے council کی غلطی ہے بارحال میرا ویزا ریفیوز ہو گیا اسٹریلیا کا now what اب میں کیا کر سکتا ہوں کیا میں دوبارہ اپلائی کر سکتا ہوں کیا میں کسی اور university میں اپلائی کر سکتا ہوں کیا میں کسی اور country میں اپلائی کر سکتا ہوں کیا میں دوبارہ سارے زندگی اسٹریلیا اپلائی کر سکتا ہوں there are multiple multiple and multiple questions of all students and i will try to answer all those questions in this video اس ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا تاکہ میں different snagels discuss کروں گا کہ اگر آپ کا visa refuse ہوا ہے college کا australia کا کس وجہ سے ہوا ہے ہم تمام factors کو discuss کریں گے start کرتے ہیں کہ اول تو پہلے تو question is کہ why refusal australia کا visa refuse ہوا کیوں ہے یا کیوں ہوا ہے یا کیوں ہو سکتا ہے میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی and extremely sorry for that اس میں کوئی وائس کا issue آیا تھا technical team نے check کیا تھا وہ ہم نے کوئی new mic purchase کیا جس کی وجہ سے کوئی setting کا شاید issue تھا شاید وہ warranty میں چلے گئے ہیں خیر اس کے لیے معذرت اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسا کوئی issue نظر نہیں آئے گا اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو australia کا اس وقت جو رول ہے جو انہوں نے نئی updates کی ہیں they are now started evaluating the visa applications through AI based system artificial intelligence system کے through اب وہ visa کو assess کر رہے ہیں applications کو اور اس کے اندر they are checking plagiarism کہ کسی application کے اندر کسی SOP میں کسی visa application کے اندر کوئی document plagiarized تو نہیں ہے and if any document or SOP is plagiarized or system finds it plagiarized وہ کیا کرتا ہے اس کو بجائے visa officer کو sign کرنے کے وہ اس کو auto refuse کر دیتا ہے جس کی ویسے آپ نے دیکھا کہ within five seconds within ten seconds i think that time وہ trial run کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان دنوں میں کافی refusal ہیں اب تھوڑی سی اس کی کہلیں کہ جو intensity ہے وہ کام ہو گئی ہے اور i think انہوں نے کوئی اپنے trial دوبارہ change کی ہیں ہو سکتا ہے whatsoever obviously جب بھی آپ کو it system install کرتے ہیں اس میں کلے چیز ہوتے ہیں اور اب انہوں نے اس کو کافی حد تک improve کر لیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ refusal کم ہو گئے ہیں اب اب ہوتا کیا ہے کہ ai based اس کو assess کرتا ہے assess کرنے کے بعد اس کو آگے visa officer کو sign کرتا ہے and if the ai based system think کہ یہ جو ہے plagiarized SOP ہے جو بھی ان کے parameters ہیں اس کو refuse کر دیتا ہے اور آپ کو generic refusal ملتا ہے جو کہ ایک auto refusal کے اوپر لگا ہوا ہے وہی same pattern ہر بچے کو رسیب ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے whatsoever there are certain visa refusal اس پہ لکھے ہوتے ہیں اور بچے panic ہوتے ہیں اب کیا کریں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ whenever you receive a visa refusal don't go for another university یہ میری اپنی personal experience بھی ہے اور suggestion بھی ہے اس کی پچھے purpose کیا ہے purpose یہ ہے کہ جب ہم کسی اور یونیورسٹی کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور college کے پاس جاتے ہیں پہلے تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے کیوں refusal ہے ہم نے high risk country ہے high risk student ہے ہم نے اس بچے کو نہیں accept کرنا اور بلا بلا دی رہا so many reasons چونکہ ان کی بھی compliance checks ہیں ان کی بھی refusal کی ایک limit ہوتی ہے کہ ہم اتنے refusal لیر کر سکتے ہیں سال میں تو آپ جب ایک refusal لے کے for instance آپ کا refuse ہوا اور میں آپ کا بتاتا ہوں personal experience کچھ بچے پوچھتے بھی ہیں آپ کا کوئی refusal ہوا تو میں بتاتا ہوں آپ کو we got a refusal from of deacon university the moment we launch the application and within seconds within minutes we receive an refusal اور بچہ پہنک ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اچھا اب بجائے اس کو کہ ہم اس refusal کو لے کے جگہ جگہ یونیورسٹیز میں جاتے رمائی ٹی میں والنگ وانگ میں ایکس وائز یونیورسٹی میں کہ بھئی ریفیوزل ہو گیا باب آفا لیٹر دے دیں باب آفا لیٹر دے دیں باب آفا لیٹر دے دیں اس کا سب سے جو authentic way تھا we re approach to the university ہم نے request کی کہ this is the scenario ابھی تو بائیو میٹرک بھی نہیں ہوئے تھے اور بچے کا refuse ہو گیا انہوں نے کہا کہ hold we will tell you what we can do for you اچھا انہوں نے ہماری بات کو understand کیا and they re-issue the confirmation of involvement ہم نے اسی confirmation of involvement کے اوپر دوبارہ apply کیا نے سی ہوئی کے اوپر اور ویزا گرانٹ ہو گیا اچھا اگر اب ہم اس کی یونیورسٹی چینج کرتے اس کا کالیج چینج کرتے تو ایک نیا refusal کھڑا ہونا تھا obviously ہم ایسی انہیں پوچھنا تھا کہ بھائی پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیکن کیا یونیورسٹی ہے اور اس سے اچھی یونیورسٹی دنیا میں کوئی نہیں ہے میں نے جانے ڈیکن یونیورسٹی کے اندر ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیکن ایک اچھی یونیورسٹی نہیں تھی ہے اب میں نے جانا آرامیٹی میں جانا ہے number one تو always اگر آپ کا کوئی refusal ہو چکا ہے یا مہینہ ہو گیا دو مہینے ہو گئی یا بھی آپ نے refusal ریسیف کیا یا بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ کبھی آپ کا ریفیوزل ہوتا ہے فور گوڑ سیک تو سب سے پہلے کام اپنی یہ کرنا ہے کہ stick with the same یونیورسٹی یونیورسٹی کو چینج نہ کریں کالیج کو چینج نہ کریں number two بہت سارے بچے مجھے پروچ کرتے ہیں کہ سر میں نے فلان فلان ایجنٹ سے پلائے کیا تھا میرا ریفیوز ہو گیا اور اب آپ میرا کیس کرنے یا میری کو سجیشن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ try to uh retain with the same agent کوشش کریں کہ آپ agent change مت کریں unless until آپ کا بہت زیادہ کوئی bad experience ہویا اس کے ساتھ آپ کو respond نہیں کر رہا یا آپ کو کوئی بھی whatsoever کوئی بھی reason ہو سکتی ہے چونکہ جو generic refusal ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ agent کی involvement اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا system کا issue آ رہا ہوتا ہے some cases کے اندر agent کے بھی issues ہیں میں اس کو discuss نہیں کروں گا but try to stick with the same agent if possible اگر آپ کے پاس آپ کی email ڈی ہے data سارا transparent ہے آپ اپنا account use کر رہے ہیں تو پھر آپ agent change کر لیں but کوشش کریں کہ آپ same agent کے ساتھ جائیں اس کی reason یہ ہے کہ اس کے پاس آپ کی پوری history ہے کیس کی اور اس کو پتا ہے کیوں refusal آیا ہے and he will try the company will try their best to win that case تاکہ ان کے اوپر سے وہ stigma ختم ہو جائے کہ انہوں نے میرا refuse کروایا تو وہ آپ کے case کی اوپر زیادہ effort کریں گے and they will try to win that case اور آپ کی جو ساری correspondence ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگی تو ان دو تین scenario's کی اندر میں سمجھتا ہوں کہ it is best that you remain with the same agent بجائے کہ آپ different agents کے پاس جائیں اور ان سے جا کے ہیں جی میرا refuse ہو گیا یہ reason تھی وہ reason تھی اس کے پاس رہیں third reason اگر آپ third suggestion میری کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے university change ہی کرنی ہے if you are stick with this opinion ان کے بھائی نہیں ڈیکن یونیورسٹی یا so whatsoever RMIT یونیورسٹی ٹھیک نہیں تھی ہے جس کی ویسے میرا visa refuse ہو گیا اب میں نے university change کرنی ہے in this case i would request you کہ آپ university کو inform کریں جس بھی university میں آپ for instance آپ کا RMIT سے refuse ہوا visa یا Adelaide سے refuse ہوا visa آپ کا curtain سے refuse ہوا and now you are applying in the another university تو جب بھی آپ نئی application login کریں اس university کو inform کریں اچھا اب یہاں پر آپ کی جو نئی application ہے اس کے chances بہت کم ہیں it will be around one to two percent کہ وہ university given the fact کہ آپ کے پاس refusal ہے اور آپ نے اس کو بتا بھی دیا وہ آپ کو off a letter release کریں چونکہ کوئی بھی اس طرح کا case لینا نہیں چاہتا compliance cases ہیں high risk country ہے پاکستان blah blah there are many reasons اگر وہ آپ کو off a letter release کر دیں اگر وہ آپ کو off a letter release کر دیں اب آپ کے پاس ایک اچھا stance ہے کہ آپ جی ٹی میں جا کے ان کو اپنی پوری explanation دیں اور ان کو inform کریں کہ بھائی کیا happen ہوا کیا reason ہوئی جس کی ویسے میں نے now the burden of proof is on you کہ آپ نے ان کو یہ proof کرنا ہے کہ آپ کیوں university change کر رہے ہیں اور کیوں refusel ہو گا آپ کا اور کس وجہ سے آپ university change کر رہے ہیں یا پہلے سے آپ کی classification میں یہ والی university تھی so so اس کی کافی زیادہ reasons ہو سکتی ہیں obviously that will depend case to case basis اچھا اس ان تمام scenarios ان تمام suggestions کے باوجود there are many cases جن پہ یہ جو recommendations ہیں یہ impliquable نہیں ہوگی لاغو نہیں ہوگی چونکہ ہر case کی نوجہ different ہوتی ہے اکثر مجھے سننے کو ملا ہے کہ سر آپ نے ویڈیو میں یہ کہا تھا اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر دس ہزار case ہیں تو there are chances کے دس ہزار scenarios ہوں گے ہر case different ہوگا دوسرے case سے تو ہمیشہ آپ اگر اس طرح کو کس scenario آپ کے پاس آتا ہے you have a refusal یا آپ refusal phase کرتے ہیں تو i would request you کہ کسی expert سے یا اپنے agent سے دوبارہ مشورہ کریں اور دو تین opinion لے کے پھر ہی جائے نا آپ اپنا case دوبارہ login کریں and again again don't change the university don't change the college and if you are changing the university and college inform that university and college کے بھائی i have a previous refusal اب آجاتے ہیں کہ if you have a refusal of australia and now you are looking for other options کیا آپ کینیڈا apply کر سکتے ہیں دیکھیں کینیڈا میں australia کینیڈا کے ساتھ آپس میں ان کا immigration system آپ وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتے بالکل بھی تو بتانا تو پڑے گا آپ کہ میرا refusل ہے in that case آپ کے chances کم ہو سکتے ہیں آ آفر لیٹر کے اور ویزا کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپلیکیشن میں جا کے آپ کو ریفیوزل جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے یو ایس سے اس کو بودھر نہیں کرتا آپ جا کے سمپلی ایکسپلین کر سکتے ہیں but you don't have to hide that you canada سے یو ایس سے آپ بالکل بھی اس کو hide نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں you have to inform them اگر آپ hide کریں گے تو آپ اپنے آپ کو مزید جو ہے نا آپ کی پروفائل خراب ہوتی جائے گی with the passage of time اور جب کل کو آپ realize کریں گے اور ان کو اصل چیز اصل بات inform کریں گے تو تب تک جہاں پانی سر سے اوپر چلا گیا ہوگا تو try to be very straight forward and ان کو اصل جو آپ کی پروفائل ہے اس کے بارے میں بتائیں جہاں تک بات ہے UK کی تو UK میں we know that ان کا جو ویزا سسٹم ہے that is point based system تو آپ کے 50 point cash اس کے cash کے ہیں 10 english کے ہیں 10 bank statement کے ہیں if you have 70 points تو they are most likely کہ آپ کا ویزا grant ہو جائے کا ویزا refuse نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پاس 70 points ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی اور reason نہ ہو کہ documents forge نہ ہو otherwise وہ refusal کے اوپر جہاں نا آپ کو refuse نہیں کریں گے کہ بھئی آپ کا وہاں سے refusal ہے ہم آپ کو یہاں سے بھی refuse کریں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ جتنے بھی آپ کے concerns ہیں questions ہیں جتنے بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوالہ تھے ان کو میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں cover کر سکو and if any questions missed you can comment on the youtube video different platforms کے اوپر جا آپ کے آپ اپنا question raise کر سکتے ہیں we will try to answer it in another video اور if you want to apply to any university in Canada USA UK Australia Sweden Malaysia you can contact us simply edify.pk slash apply کے اوپر جا کے اپنا form fill کریں form fill کرنے کے بعد تھوڑا سا wait کریں we will respond to your inquiry within 48 hours sometime late بھی ہو جاتا ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے دو تین call miss کی ہیں تو ابھی بچے گلا کرنے کے ساتھ آپ call نہیں اٹھاتے obviously manage کرنا پڑتا ہے چیزوں کو میں تو کوشش کرتا ہوں کے ساتھ late جتنا بھی ہو سکے جتنا میں کر سکتا ہوں میں calls pick کرتا ہوں but اس کے باوجود miss ہو جاتی ہیں extremely sorry for that capacity ہے sometimes نہیں manage ہوتا تو خیر آپ کا بہت 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 زیادہ آپ لوگوں کا پیار کا شکریہ جتنا آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اس کو لازمی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو یہ ویڈیو بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے تمام students تمام دوست جانس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں thank you so much اللہ حافظ